بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام بیورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جی خیروفیت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لرن بریل بید محمد عصیف اپنے اس چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے بہت سالے سٹوڈنٹ کی فرمیش تھی کہ سر آپ ریڈنگ کی ٹکنیک سر میں بتائیں کہ ہم بریل میں اپنے ریڈنگ کو کس طرح سے امپروف کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو انگلیش بریل کی ریڈنگ کی جو ہے وہ ٹکنیک بتاؤں گا کہ آپ انگلیش بریل پڑھ رہے ہیں ریڈ کر رہے ہیں بک سے تو اس کو کس طرح سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں کن کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو تاکہ آپ جو ہے وہ کتاب کو اچھی طرح سے ریڈ کر سکے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ایک ٹکنیک نمبر ایک سب سے پہلے یہ اچھا جو میں ٹکنیک بتا رہا ہوں نا یہ سائٹڈ لوگوں کے لیے ہے تک ہے تو جو میں بلائنڈ لوگوں کے لیے بتاؤں گا اسے میں آنانس کروں گا کہ یہ بلائنڈ لوگوں کے لیے ہیں یہ ٹکنیک ایک سائٹڈ کے لیے میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے تو جب وہ ریڈنگ کریں تو اس چیز کا خیال کریں کہ ان کے پاس لائٹ کا پروپر رینج ہو اگر لائٹ کا پروپر رینج نہیں ہے تو اپنے لائٹ کا پروپر رینج کریں بعض وقت ہے کیونکہ اب بریل ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں اور بریل ٹیسٹ کے لیے ہی سروینٹ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بریل ٹیسٹ اچھے طریقے سے کامیاب ہو جائے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اگر آپ کے پاس لائٹ کا کوئی ایشو ہے تو اپنے موبائل کی ٹارچ آپ نے آن کر لینی ہے جب آپ کے پاس لائٹ کا پروپر رینج ہو جائے اس کے بعد آپ نے کتاب کو ریڈ کرنا ہے اور سکون کے ساتھ آپ نے سٹارکنگ ریڈ کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے ریڈنگ کرتے وقت یہ جو بک میرے پاس ہے جو میں ریڈنگ کرنے جا رہا ہوں یہ انگلیش یا اردو ہے عربی ہے یا میت ہے اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تو جب آپ یہ کنفرم کر لیں کہ سبجیکٹ کونسا ہے دو چیزیں آپ کو کنفرم ہوگی سب سے پہلے لائٹ اس کے بعد آپ نے سبجیکٹ دیکھ لینا کونسا ہے پہلے نمبر پہ تو جو بک آپ کو ریڈنگ کے لیے وہ دیں گے اس کے اوپر ٹائٹل لکھا ہوگا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ٹائٹل نہیں وہ آپ کو ایسے ہی اوپن کر کے بک پکڑا دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ ابھی میں آپ کو بک لکھاتا ہوں وہ پیچھے سے بک پکڑانا جئے کوئی بک پکڑا دیں مجھے میں آپ کو بھی پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بک ہے ایسے ہی آپ کو انہوں نے کھول کے بک دے لیے جی یہ بک کھولی ہے جی آپ کے سامنے ایسے رکھ لیا پیٹ کر لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو آپ کی بک ہے اس کا جو یہ والا پہلا آپ نے اس کو دیکھنا ہے ٹائٹل کو یہ ادھر جہاں پہ میری فنگر ہے پیج نمبر لکھا ہوئے میں نے آپ کی طرف کیا ہوئے ویسے میلے طرف بک اس طرح سے بنتی ہے یہ ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لینا ہے یہ ہے کیا جب آپ کو ان کو بک کی جو فرسٹ لائن ہوتی ہے فرسٹ لائن کے اوپر لکھا ہوتا ہے جس بھی سبجیکٹ کی بک ہو جو پیج ہے پیج کی جو پہلی لائن ہے بریل میں کوئی بک ہو انگلی شو اردو ہو میت ہو کسی بھی قسم کی کوئی بک ہو تو اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ کس سبجیکٹ کی بک ہے سب سے پہلے آپ جب آپ کے پاس بک آ جائے تو آپ نے یہ محسوس کرنے کے لیے کہ سبجیکٹ کونس اپس کی پہلی لائن دیکھ لینا ہے اس میں آپ کی کنفیونن دور ہو جائے کہ انگلی شاہ اردو یا اربی ہے یا میت ہے جو بک ہے جب آپ کی یہ بھی کنفیونن دور ہو جائے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد آپ نے ارام ارام سے اس کو جناب جو بھی آپ کو لائن کے ہیں اس کو آپ نے ازیلی اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے یہ تو میں آپ کو ٹیسٹ کے ٹیپ دے رہا تھا اب آپ نے گھر میں ریڈنگ کس طرح سے کرنی ہے جو آپ نے بسکم سے سوال پوچھا ہے سب سے پہلے تو آپ انگلیش میں کیونکہ آج ہم انگلیش کی بات کریں گے اس کے بعد میں اردو کیلیکسی ویڈیو بناوں گا میت کیلیکسی ویڈیو بناوں گا عربی کیلیکسی ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ کو ہر بکی ریڈنگ کی حوالے سے پتا چاہی جائے تو آپ کے پاس کنٹریکشن جو ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے اس کو یاد کرنے کے لئے کیا ہے آپ ایک گروپ بنا سکتے ہیں دوستوں کا ان کے ساتھ آپ کنٹریکشن جو ہے وہ شیئر کریں لائک کے جیسے ڈیفیٹ کھیلتے ہیں بچے ہجو کی ڈیفیٹ کھیلتے ہیں آپ کیا کریں کہ چار پانچ لوگوں کا گروپ بنا لیں تو اس میں کنٹریکشن سٹارٹ کریں ایک بولے گا بی سے دوسرا بولے گا سی سے جو بنتا ہے تیسرا ڈی سے جو بنتا ہے وہ اس طرح سے آپ کے جب کنٹریکشن اچھی طرح سے آپ کو یاد ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو آہستہ سے آرام سکون سے ریٹ کرنا شروع کریں اور ریڈنگ کی آپ کیا کریں گے کہ آپ نے ٹائم بنانا ہے ریڈنگ کا کم از کم کم از کم ایک گھنٹہ ڈیلی آپ نے بک کو دینا ہے ریڈنگ کے لئے اس کے بعد اس کے لئے ٹیچر کا ہونہ بہت ضروری ہے بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سارا کچھ خود ہی کر لیں گے پروپر کسی ٹیچر کے ساتھ کمیونکیشن نہیں کرتے ٹیچر کا ہونہ ضروری ہے جو بھی بک ریڈ کر رہے ہیں ایک بک مثال کے طور پر اگر میرے ساتھ ہی یا کوئی میرا سٹوڈنٹ جو ہے وہ سیشن کر رہا ہے پڑڑ ہے ایک بک میرے پاس ہوگی ایک بک اس کے پاس ہوگی میں نے بک کھولی ہے میں کہوں گا چلو بک کا پیج نمبر 5 کھول لے گا اس کو پڑھنا سٹارٹ کرو ادھر سے میں پڑھ رہا ہوں گا ادھر سے وہ پڑھے گا ریڈ کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ جو وہ مسٹیک کرے گا فورن سے میں اس کو وہاں پر رکھوں گا آپ کی یہ مسٹیک ہے تو وہ اس کے مسٹیک دور ہو جائے گی اور اس کے لئے تو ظاہر اسی بات ہے کہ آن لائن بھی ریڈنگ کا احتمام ہو سکتا ہے گروپے بھی ریڈنگ کا احتمام ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے خاص کیا لگ رہا ہے اور اس کے بعد آپ کیا کریں کہ بریل میں چارٹ بنایا آپ تاکہ آپ کی آنکھوں میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کی شیپس کیلئے رہ جائیں چارٹ کس طرح سے بنانے ہیں میری جو بریل کی ویڈیو موجود ہیں اردو بریل کی ویڈیو موجود ہیں انگلیش بریل کی ویڈیو موجود ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساپ میں میں نے اس کو ڈپٹیٹ کرنے کے لئے چارٹ ٹائپ میں نے بنایا ہوئے اس میں میں نے بقائدہ مختلف کلر بھی کی ہوئے ہیں کرنے مقدر برائل کے لئے شیئرے برائل کی کوئی دیکھیں اس میں کی کس طرح ہلا ہے اور ساپ میں کھے کارب کfromر کو عهدانی گھنٹے کا ٹائمنگ بنائیں ڈیلی ایک گھنٹہ جب آپ ڈیلی ریڈنگ کریں گے بریل کی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جب آپ ٹیسٹ دینے کے لیے جائیں گے ریڈنگ میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور پھر آپ نے نیکس کیا کرنا ہے ٹائم آپ نے نوٹ کرنا ہے مثال کے طور پر آپ نے ایک پیج پڑا ہے ریڈ کیا ہے پیج نمبر آپ نے نائن نکال لیا ہے نائن جب آپ نے ریڈ کیا ہے ایک مرتبہ آپ نے واش اپنے پاس رکھا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جب میری مشٹیب کیا ہے آپ نے جانتے ہیں آپ نے نوٹ کرنا ہے تائم اور یہ پیج ریڈ کیا ہے اس کے بعد دوبارہ پھر آپ کیا کریں گے سیکنڈ ٹائم کیا کریں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ پھر رکھتی ہے کم از کم آپ کا یہ بریل کا ریڈ کر رہے ہیں چارمنٹ میں میں چار سے پانچ میٹ میں آپ کا ایک بریل پیج ہو جانا چاہیے آپ اتنی اچھی ریڈنگ ہونی چاہیے اور بہت سارے میرے سٹوڈنٹ ایسے جاننے والے ہیں اور بہت سارے میری کلیک ہیں سٹوڈنٹ ایسے جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں اور ملتے یقین کریں کہ جب وہ بریل ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بلائنڈ ہے کہ سٹوڈنگ کی حوالے سے جس طرح سے بلائنڈ اچھی ریڈنگ کرتے ہیں ظاہر ہے وہ تو شروع سے سیکھتے ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے بریل سے انہوں نے پڑھنا ہے تو انہوں نے اپنی ریڈنگ بہتر کرنی ہی کرنی ہے لیکن سائیڈر لوگ بھی بلائنڈ کے شانہ بشانہ اپنی ریڈنگ کو اپنی مضبوط کر لیتے ہیں تو امید ہے کہ یہ جو میں نے انگلیش ریڈنگ کے حوالے سے آپ کو ٹکنیکس کچھ بتائی ہیں تو آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور کوئیسٹن ہو تو بہت سارے سٹوڈنگ ورڈسپ گروپ میں مجھ سے پوچھتے بھی ہیں تو آپ ورڈسپ گروپ جوائن کریں میرا ڈسکرپشن میں لینک موجود ہے تو وہاں سے آپ کوئیسٹن کریں تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے تمام تر سوالات کا جواب دوں گا لینجی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا خیال مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ